کہ میں بھی میرا باپ بھی میری ماں بھی میری ساری عزتیں حضور کی عزت پر قربان ہیں میں نے کہا بھئی یہ ہماری قسمت ایسی کہاں ہے کہ ہم جیل میں حضور کے نام پر شہید ہو جائیں میری گرفتاری پر اگر گستاخ رسول خوش ہوا تو پھر آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارا مشن کیا ہے اور اگر میری رہائی پر اس کو تکلیف ہوئی یہ بالکل بات واضح ہے اس میں تو کوئی منطق اور فلسفے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے مشن کم از کم قیامت والے دن یہ نیکی تو ہمارے ایسے میں آئیں گی نہیں